پاکستان اور کیا بنگلہ دیش کا جو پہلا ٹیس میچ اکیس اگس سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کیا وہ بارش کی نظر دھل سکتا ہے وہ پورا کا پورا میچ اور کیا پانچوں دن بارش ہوگی کیا نہیں ہوگی کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے بارش کے حوالے سے رین اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے اوپر ذرا بات کریں گے جبکہ پاکستان ٹیم کی گیارہ کیا ہوگی سب سے امپورٹن سوال جو اس ٹائم پر فینس پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی گیارہ کیا ہوگی پاکستان ٹیم کی گیارہ میں کیا سرفراز احمد کو لے کر کیا خبر آ رہی ہے کیونکہ شوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ سرفراز احمد کو پہلا ٹیس میچ نہیں کھلایا جا رہا کیا بڈیٹ آ رہی ہے کمنٹری پینل بھی ہے نا اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں تو جناب پاکستان ٹیم کی گیارہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیس میچ کو لے کر کیا ہونے والی ہے کیا رہنے والی ہے اگر سب سے پہلے گیارہ کی بات کریں تو ایک بات میں آپ کو کلیر کلیر بتاتا چلوں کہ جناب محمد حریرہ کی پاکستان ٹیم کی گیارہ میں انٹری ہونے جاری ہے سائے میو پہلا ٹیس میچ نہیں کھلیں گے جبکہ جناب عبداللہ شفیق کے ساتھ محمد حریرہ آپ کے پہلے ٹیس میچ کا پارٹ ہوں گے یہ پاکستان ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے کوچز ہیں کپتان ان سب منجمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد حریرہ کو کمپلیٹ دونوں کے دونوں ٹیس میچ دیے جائیں گے ان کو نہ صرف بنگلہ دیش کے خلاف پراپر طور پر چانس دیا جائے گا بلکہ جو آگے آنے والی آپ کی انگلینڈ کے خلاف تین ٹیس میچ پر مشتمل سریز ہیں اس میں بھی محمد حریرہ کو چانس دیا جا رہا ہے جبکہ ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے پہلا ٹیس میچ کھلنا ہے اس کے لیے پاکستان ٹیم کی جو گیارہ ہے وہ کیا رہنے والی ہے دیکھیں آپ اس سب سے پہلے اگر بات کریں محمد حریرہ بلکہ شفیق کے ساتھ اوپن کریں گے نمبر تین پر آپ کے کپتان شان مسود کھلیں گے چار نمبر پر آپ کے پاکستان کے نمبر ایک بیٹر آپ مانے جاتے ہیں کپتان ایکس کپتان بابا رازم صاحب وائڈ بال کے کرڈ کپتان ہے اس کے لیے پاچھوے نمبر پر ساؤچ شکیل رہنے والے ہیں چھٹے نمبر پر سب سے بڑی ڈیبیٹ یہاں پر ہوگی کہ کیا سرفراز احمد کھلیں گے یا محمد رزوان کھلیں گے دیکھیں جو ابھی تک سورسز کنفرم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا ٹیس میچ شاید سرفراز احمد نہیں کھلیں گے یہاں کراچی والا جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پر کراچی کے اندر سرفراز احمد رہتے ہیں تو ایسی خبریں سابنے آ رہے ہیں کہ پہلا ٹیس میچ محمد رزوان کو چھے نمبر کے اوپر کھلائے جائے گا اور سرفراز احمد کو جو کراچی والا ٹیس میچ ہے وہ سرفراز احمد کو دیا جائے گا جبکہ سات نمبر کے اوپر آپ کے آل راؤنڈر سپن ڈپارٹمنٹ کو بھی سنبھالیں گے آغاز سلمان ساتنے نمبر پر یہ بھی کھیلیں گے بیٹنگ بولنگ ایورٹنگ آل راؤنڈر ہیں یہ کھیلیں گے جبکہ آٹنے نمبر پر آپ کے پاس ایک ہی سپنر ہے بان این اولی ابرار احمد کے ساتھ آپ جائیں گے تین آپ کے پیسر رہنے والے ہیں جس کے اندر سب سے جو بڑا نام ہے وہ شاہنشاہ افریدیو نصیم چاہیے دونوں کنفرم ہیں تیسرا نام جو ہے کوئی نوہ جو سورسز ابھی بتا رہے ہیں خورم شہزاد کبھی ہو سکتا ہے میر حمزہ کبھی ہو سکتا ہے لیکن جو ابھی تک خبریں سابنے آ رہی ہیں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کچھ سورسز جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میر حمزہ کو پہلا ٹیسٹ میچ کھلایا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ یا محمد علی یا پھر خورم شہزاد کو جو کراچی والا آپ کا ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی کھلایا جائے گا لیکن یہ آپ کی گیارہ رہنے والی ہے جس کے اندر محمد حریرہ اوپن کریں گے عبداللہ شبیق کے ساتھ تین پر آپ کے شان مسعود آئیں گے چار پر ایکس کپتان بابا رازم آئیں گے پانچ پر وائس کپتان شاوت شکیل آئیں گے چھے پر پیلٹ ایسٹ میچ آپ محمد ریزوان کے ساتھ جانے والے ہیں پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ پیلٹ ایسٹ میچ محمد ریزوان کو چانس دیا جائے گا جبکہ ساتھوے نمبر پر آپ کے آل راؤنڈر ہیں آغاز سلمان بوائیں گے آٹھوے نمبر پر آپ کے ابرار احمد آپ کے پاس ایک اسپینر ہے آپ کے اسے ساتھ جاؤ گے تین آپ کے پیسر میں نے آپ کو بتا دیا جیسے میر حمزہ ہیں یا میر حمزہ کھیلیں گے یا خورم شزاد یا آپ کے محمد علی کھیلیں گے پیلٹ ایسٹ میچ تو محمد علی نہیں کھیلنے والے پیلٹ ایسٹ میچ تو آپ کا میر حمزہ ہی کھیلے گا دوسرا ٹیسٹ میچ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کئی نہ کئی آپ یا خورم شزاد کے ساتھ جا سکتے ہو یا پھر آپ محمد علی کے ساتھ بھی جا سکتے ہو تو خیر اس کے علاوہ اب سب سے بڑی ڈیپیٹ کے اوپر بات کریں فارکاسٹ ویدر فارکاسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو جناب ایسی خبریں سابنے آنے اگر اس وقت بھی آپ پنڈی کا فارکاسٹ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں رین فارکاسٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو ابھی تک جو چیزیں سابنے آرہی ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ آپ کا بودھ کو میچ کھیلا جانا ہے ویٹنس ڈی والے دن آپ کا میچ کھیلا جانا ہے تو ایسی خبریں سابنے آرہی ہیں کہ بودھ والے دن بھی بارش ہے جمعیرات والے دن بھی جمعے والے دن بھی بارش ہے پنڈی کے اندر اب جو خبریں سابنے آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ویدر فارکاسٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر راول پنڈی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارا سارا دن بارش لگی رہتی ہے بلکہ آدھ ایک آدھ شاور بیچ میں آ جاتا ہے پورے دن میں دس پندرہ منٹ کا ایک گھنٹے کا ایک شاور آ گیا پھر اس کے بعد بارش رک جاتی ہے مطلب جیسے دسمبر کے اندر آپ کی بارشیں ہوتی ہیں یا جنوری کے اندر فروری کے اندر آپ کی لگتار سردیوں میں جس طریقے سے آپ کی بارشیں چلتے ہیں اس طریقے سے پنڈی کے اندر ابھی تک سپیلز نہیں ہو رہے بلکہ ایک آدھ گھنٹے کے ہوتے ہیں ایک آدھ شاور آتا ہے پھر اس کے بعد بلکل کھلیر ہو جاتا ہے ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کا متاثر ہوگا میچ تو ایک آدھا دن متاثر ہو سکتا ہے ایک دن بھی پورا متاثر نہیں ہوگا ایک گھنٹہ بیچ میں متاثر ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس طریقے سے ایک ایک سیشن آپ کا متاثر ضرور ہو سکتا ہے بارش کی چلتے ہیں بڑھ آپ کا یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس کا ریزلٹ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا اتنی زیادہ بارش کا امکان نہیں ہے ہاں ہے ایسا ہی ہلکی ہلکی بیچ میں جو ہے وہ ویدر فورکاسٹ کے مطابق کے رین نے آنا ہے بارش نے جو ہے وہ آنا ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لگی خیر ایک خبر ہم نے تک رہ گئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جب آپ کمنٹری پینل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایناؤس کر دیا اس ٹیسٹ سیریز کے لیے جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے اتھر علی خان بھی ہوں گے آمیر سہیل اروج بمتاز اور نکی کومٹن یہ بھی ہوں گے جبکہ باست خان کو بھی رکھا گیا اور سکندر بخت آپ کے جو ہے وہ برینڈ ایمبیسیڈر رہیں گے تو خیر یہ آپ کے کمنٹری پینل ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز ہے اس کے اندر یہ کمنٹری پینل کے اندر رہیں گے تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا